دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن تھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا آدمی اپنے کلام کی پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے اپنے مو کی نگہ بانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن مہنتی کی جان فربا ہوگی صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت تنگیز اور اسوا ہوتا ہے صداقت راستروں کی حفاظت کرتی ہے لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے کوئی اپنے آپ کو دولت مند جرداتا ہے لیکن نادار ہے اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا سادگوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بھجایا جائے گا تقبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے جو کلام کی تحکیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جو فرمان سے ڈڑتا ہے عجر پائے گا دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے لیکن تغاباز کی راہ کٹھن ہے ہر ایک ہشیار آدمی دانائشے کام کرتا ہے پر احمق اپنی ہماکت کو پھیلا دیتا ہے شریر کاسد بلا میں گرفتار ہوتا ہے پر دیانت دار ایلچی صحت بخش ہے تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوہ ہوگا پر وہ جو تنبی کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا جب مراد بر آتی ہے تب جیب بہت خوش ہوتا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا پر احمقوں کا ساتھ ہی حلاک کیا جائے گا بدی گنہگاروں کا پیچھا کرتی ہے پر سادکوں کو نیک جزا ملے گی نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراز چھوڑتا ہے پر گنہگار کی دولت سادکوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینا رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کو تنبی کرتا ہے سادک کھا کر سیر ہو جاتا ہے پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا آمین